اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے اکرام آج ہم آپ کو جیارت کریں گے برہنی صریف کی جہاں عالی حضرت امام علیہ السنت امام احمد رجا خان فاضلِ برہنی رضی اللہ تعالی کی مجار مبارک ہیں جہاں ملک وہاں بیرونی ملک کے تمام زہرین آتے ہیں اور عالی حضرت امام علیہ السنت بہت بڑے اللہ کے بنیوی ہیں اور مجددِ آجنگ بھی ہیں آپ کے آثار پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں ان سے کچھ آثار آپ ایک حدبر میں پیش کرتا ہوں تو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گا ارسی قام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمہ گئے ہیں لا ورب بالعرص جس کو جو ملا ان سے ملا بختی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقلی ہوا ہے قلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا توہ اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا امام علیہ سنت مجدد دین و ملد قصہ المفتی الحافظ القاری اعلیٰ حضرت امام احمد رجا خان قادری فاضل ابراہیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سکسکہ کا نام نامی ہیں جنہوں نے پوری جندگی خدمت دین اور مذہبہ اسلام کی عصاقات میں گجاری اور جن کی پوری جندگی اس کے رسول میں سرسار رہی آپ پیکرے اس کے ہیں پوری جندگی نبی کی عظمت و سان پر نسار کردے اور لکھتے ہیں اللہ کی سرطہ پر قدم سان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حضور کی سچی مخبت اور رب تعالیٰ کی رضا یہی دین اسلام کا سچا خلاسہ ہے اور یہی عقیدہ جو حضور علیہ السلام صحابہ اہلِ بیعت تابعین تبیتابین عامہ اولیاء علماء اور اللہ کے نیک ہوا محبوب بندوں کا ہیں اعلیٰ حضرت نے پیس کیا جسے اہلِ سنت دل جمعات کہتے ہیں اور آج کل کچھ لوگوں نے عوام کو گمرا کرنے کے لئے خود کو اہلِ سنت کہتے ہیں جیسے وحاوی دیوبنلی بھی اپنے آپ کو اہلِ سنت کہتے ہیں اس لئے اب جروری ہو گیا ہے کہ اہلِ سنت کی صحیح ساناک پہچان کے لئے بھرے یہ یہ مسئلہ کے عالی حضرت کا استعمال کیا گیا ہے آسولہ کلیت بھی اپنے آپ کو بھرہل بھی کہتا ہے سننی کہتا ہے اس لئے مسئلہ کے عالی حضرت کہا گیا ہے عالی حضرت کی پیدائی سے آپ کی پیدائی سے دس سوالوں مقرم عید کے مہنے بارہ سو بہتر ہزری با مطابق چودہ جون اٹھارہ سو چھپن اسریوی کو ہفتے کے دن بھرہلی شریف کے سہر محلہ سودہ گران ہوئی بچپن سہی آپ کو آپ کی پیسانی پر نور کی قرآن چمک رہی تھی جس سے اہل نظر سے دیکھا اور یہاں نسان دے ہی کری کہ یہاں بچہ علم و فضل کا افتاب بن کر چمکے گا اور آپ نے اپنی زندگی میں دو مرتبہ حض فرمایا پہلی بار اٹھارہ سو ڈٹہ اسوی میں آپ نے اپنے والدین ماجد کے ساتھ حض کو تصریف لے گا اور دوسری مرتبہ سن انیس سو پاچ اسوی میں دوسرا حض فرمایا اس موقع پر وہاں بڑے بڑے علماء نے آپ کی بہت عجد فرمائی آپ اسی حض میں رسول اللہ کی علم غیب پر ایک کتاب لکھی جو مہش آٹھ گھنٹوں میں ڈالی وہ کتاب پلدارکل مکیا فی غیب الغیبیا نام کی کتاب لکھی جو بخار کی حالت میں آپ نے لکھی آپ کا وسال پچیس سفر تیرہ سو چالی ہجری با مطابع اٹھائیس اکتوبر انیس سو اکیس اسوی کو جمعہ کے دن دو بچ کا اٹھائیس منٹ پر ہوئی آپ کی نمازیں جناجہ آپ کے بڑے بیٹے آجا مولانا حامی درجہ خان صاحب نے پڑھائی اور اسی وقت پہ ہر سال آپ کا عرص بنایا جاتا ہے اور عرص میں تمام ملک و بیرون ملک کے علماء اہمہ آتے ہیں اب آپ کو باہر لے چلتے ہیں رضا اسی کا نام ہے رضا اسی کا نام ہے باہر کی جانی بات چکے ہیں یہی گلی سے تمام جہرین درگاہ کے اندر جاتے ہیں اب ہم آپ کو اوپن لیے چلتے ہیں جو سائس سے جینا گیا اوپر گمبدے رضا کا نظارہ آپ کو دکھائیں گے آپ سامائیں اب اوپر چلیے اب ہم اوپر آ چکے ہیں یہ سامنے آپ ملد رجا کا نجارہ کر رہے ہیں آپ لوگ جیارت کیجئے اعلیٰ حضر امام اہل سنت جب مرید ہونے کے لیے مہرارہ صدی اللہ بچوں میں ہی مرید ہونے گئے تو آپ کے پیر و مرسد نے آپ کو مرید کرنے کے بعد تران وادی خلافت سے نواز دیا اور ساتھ یہ فرمائے جب اللہ رب العالمین مجھ سے قیامن میں پوچھے گا کہ اے آل رسول کیا لائیا ہے تو میں آپ کا ہاتھ پکھا کے آگے کر دوں گا فرماؤں گا یا اللہ رب العالمین میں احمد رجا کو لائیا ہوں ماس اللہ آپ کی یہ سانے ہر مرید اپنے پیر پا فقر کرتا ہے لیکن آلہ حضرت کے پیر و مرسد اپنے مرید آلہ حضرت پا فقر کرتے ہیں آپ نے چودہ سال کے عمر میں ہی پہلا فتوہ دیا آپ کے والدیں مالی مولانا نقی علی خان نے آپ کو چودہ سال کے عمر میں ہی فتوہ لکھنا ان کے لئے بھیجا دارو نفتہ آپ نے چودہ سال کے عمر میں ہی فتوہ لکھا آپ نے کم کم چودہ سال سجائد کتابیں لکھی اور آپ کی سب سے مصور کتاب فتاوہ رضویہ ہے جو بڑے بڑے عالمین دین کی مسکلوں کو حل کر دیتی ہے آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور تمام عالم دین آپ کی کتاب پاکے رجوع کرتے ہیں اب ہمارے چینل کو لائک